پولیٹیکل صورتحال آپ کے سامنے ہے ٹیمپریچر بڑھتے جا رہے ہیں تمام لوگوں کی زبانیں جو ہیں ان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان کی گرابت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے مزیراعظم پاکستان نے بولارہ فضل عمان صاحب کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی یہی کرتی چلی آئی ہیں وہ مزیراعظم کے منصب پر ہیں اور گزشتہ لمبے عرصے سے وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر رہے تھے اور ان کو یہ تانہ دیا جاتا تھا کہ کنٹینر پر آپ کی زبان بہت سخت تھی لیکن اس کے بعد پھر اپوزیشن نے بڑی سخت زبان استعمال کی خاتونیں اول کے لیے بھی کی ان کی فیملی کے لیے بھی کی عمران خان صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر بھی بات کی چڑھو چھالا لیکن پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے اب جواب دینا شروع کیا جب تحریکی ادم اعتماد بقاعدہ پیش کر دی گئی ہے ان کا میلسی والا جلسہ ہو یا ان کا لوئردیر والا جلسہ ہو دو چیزیں وہاں کنفرم ہوئی ہیں ایک عمران خان صاحب اگریسیو ہے وہ اگریسیولی کھیلیں گے اور وہ اٹیک کرنے کے موڈ میں ہے وہ ڈیفنسیو پلکل نہیں ہے یہ چیز انہوں نے کنفرم کی ہے دوسرا پبلک ان کو ریسپانڈ کر رہی ہے یہ جو جلسے ہیں یہ تاریخی نوعیت کے بڑے جلسے ہیں اور اگر وہ ڈی چاک میں ایک بہت بڑا جلسہ کرتے ہیں اور یہ جلسے کرنے کی ان کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس چیز کو بھانپ لیا ہے کہ ان کے آس پاس کچھ لوگ کچھ وزراء گبرائے ہوئے ہیں اور اس لیے کہ وہ سب لوگ ان کا ساتھ دیں تو عمران خان صاحب اپنی مقبولیت شو کرنے کے لیے پبلک میں جا رہے ہیں اور اب تک تو ان کے جلسے کامیاب ہو رہے ہیں اپوزیشن یہ توقع نہیں کر رہی تھی اپوزیشن کو لگتا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب طریقہ تم اعتماد آئے گی تو وہ آئینی اور قانونی طریقے سے صرف اس کا سامنا کریں گے ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اس کو ایک موقع میں تبدیل کریں گے اور ایک پولیٹیکل موو اس کو بنا دیں گے آج جنرل باجوہ صاحب بھی ڈسکس ہوئے ماضی میں بھی ہوتا رہے ہیں ماضی میں بھی آنواز شریف صاحب نے سنگین نوائیت کے الزامات لگائے تھے پاکستان کے آرمی چیف پر اور پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی پر اور ان پر اس قسم کے الزامات لگائے تھے کہ انہوں نے اپنے آئین کے ساتھ غداری کی ہے حلف کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور جو ہے وہ میرے اوپر کیسز بنائے گئے مجھے نکالا گیا میرے ساتھ زیادتی کی گئی تو اس طرح وہ بہت ساری الیگیشن فوج کے اوپر لگاتے رہے اور یہ بھی کہتے رہے کہ میں بہت بہت کچھ کہنے کے لیے میں وہ سارا کچھ بھی کہہ دوں گا تو میاں صاحب دھمکاتے رہے لگاتا تو اب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے آج کچھ دو جملے باجوہ صاحب کو لے کر بولے ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے مجھے کہا ایک تو انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے مجھے کہا مولانا فضل عبان صاحب کو ڈیزل آپ نہ کہا کریں تو عمران خان صاحب نے کہا میں نے ان کو جواب دیا کہ ان کو تو عوام ڈیزل کہتی ہے مولانا فضل عبان صاحب کو اور پھر انہوں نے مولانا فضل عبان صاحب کو ڈیزل ہی کہا تو یہ انہوں نے ان کے بارے میں بتایا دوسرا نیوٹریلٹی کے حوالے سے عمران خان صاحب کا ایک جملہ اس کو سارے لوگ بات شد اور مد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے جب بھی کبھی اچھائی اور بڑائی میں مقابلہ ہوتا ہے تو لوگ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انسان اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو جانور اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ سکتا ہے کہ جعبید اباسی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی زیادتی کی ہے کوئی غلط بات کی ہے آج بات کرتے ہوئے کیونکہ ماضی میں میاں نوازشریف صاحب جرنیلوں کے نام لے لے کر بڑی ٹھیک تھاک تنقید کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب نے تو ابھی تنقید شروع بھی نہیں کی وہ تو صرف انہوں نے بات ایک بتائی ہے کہ یہ بات ہوئی ہے اور آپ کی پارٹی بقاعدہ اس کے اوپر اعتجاج کر رہی ہے کہ فوج کی عزت اور توقیر کا خیال نہیں رکھا گیا اور یہ وہی جرنیل ہیں جن کے خلاف نوازشریف صاحب نے پورا ایک محاذ کڑا کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ایک بات تو اسٹیبلش ہوگی یہ آج کہ جو جو پرائم میسٹر اور ان کی کیابنٹ کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں ایک پیچ پہ ہیں فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے ہم مارکام مشاورت سے کرتے ہیں وہ پول آج پرائم میسٹر صاحب نے خود کھول دیا ہے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ ایک انسٹیچوشن کے مطلق کیے کسی فرد کو مطلق نہیں کیے میرا خیال ہے کہ ملک کے وزید اعظام جب بات کرتے ہیں تو یہ بات پوری دنیا میں سونی جاتی ہے ایک اپوزیشن لیڈر ہو یا کوئی سیاسی جلسہ ہو الیکشن کمپین ہو اس پہ بھی لوگ اتیار کرتے ہیں لیکن اس پہ اگر آپ بات کریں تو اتنی توجہ شاید نہیں لے سکتا لیکن دنیا میں جب ہیڈ آف سٹیج یا سربراہی مملکات کوئی بات کرتا ہے تو یہ بات ساری دنیا میں جاتی ہے جب پرائم منسٹر پاکستان بات کر رہی تھے پرائم منسٹر صاحب کا لہجہ ان کا غصہ ان کے اندر سے جو اصلیت انہوں نے اپنی جو اپنے جلسوں میں دکھا رہے ہیں جو لوگوں کو ڈرانے کیلئے کہہ رہے ہیں کہ میں ڈی چوک میں لوگوں کو ہٹا کروں گا اس بات سب نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان کی گیم ختم ہو گئی ہے ان کو پتا چل گیا ہے کہ اپنے مینیز نے ان کو چھوڑ دیا ہے ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان کے اپنے مینیز نے پرادم اعتماد کر دیا ہے ان کو پتا چل گیا ہے کہ اب یہ حکمت جو ہے کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے حمدان صاحب کچھ ہی دن پہلے وزیدی آزم صاحب اور ان کے وزرانے کوئر شوشہ چھوڑا انہوں نے کہا ہمارے خلاف انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے ہمیں نکالنے کے لیے انٹرنیشنل سازش تیار کی جا رہی ہے بھائی وہ انٹرنیشنل سازش جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مینیز کو انہوں نے آکے کہا ہے کہ آپ اپنے وزیدی آزم آپ اپنے لیڈرز کے خلاف کھڑے ہو جائیں وہ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ سمتے ہیں کہ اگر فوری طور پر اس حکومت کا خاتمہ ننگ کیا گیا تو پاکستان ایک ایسے بڑے کرائشز میں چلا جائے گا ایک ایسی بڑی دلدل میں چلا جائے گا ایک ایسا بڑا سکیورٹی ویسک بن جائے گا جسے سارے ملکے نہیں ٹھیک کر سکے اس لیے ہوئے میں نے ان کو چھوڑ دیئے اپنے مینیز نے ابازی صاحب مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کسی ایک شخصیت کے بارے میں بات نہیں کی بلکہ ایک ادارے کی تضحیق کی ہے کیا تضحیق کی ہے آپ تھوڑا سا الیبریٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ کیا بات ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی خوفناک تضحیق کی گئی ہے ایک ادارے بھی پورے کی یہ سب کو پتا ہے کہ نیوٹرل کس کے لیے استعمال ہو رہا تھا کس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ کون ادارہ جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور اس طرح کی لیکنہ وزیراعظم پاکستان اس طرح کے الفاظ استعمال کرے وہ کسی طور پر بھی قابل تحسین نہیں ہے یہ میری نظر میں ممکنہ کہ آپ کے باقی ساتھی اس بات سے نہ اگری کریں لیکن کسی یہ بزیراعظم پاکستان کے یہ سب سے بڑے آدمی ہیں سر لف سیلیکٹر آپ لوگ کس کے لیے استعمال کرتے تھے رمیمبر سر لف سیلیکٹر کس کے لیے استعمال کرتے تھے اکمنان صاحب اگر آپ اجازت میں وہ کوئی آپ پاشی والا محکمہ تھا یا ذراعت والا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی بات کروں شبلی صاحب کریں تو آج فرق ہے اس لیے کہ شبلی فرا صاحب آئین پاکستان کہتا ہے کہ حکومت کیا ہے وہ کہتی ہے پرائیم میسٹر ان کے الفاظ نکل ہوئے حکومت کے الفاظ ہوتے ہیں مجھے پھر بھی مجھے بھی اتحاد کرنا چاہیے لیکن میرے الفاظ شبلی فرا صاحب سے جواب جاتے ہیں سر اگری ویڈیو اگری ویڈیو اگر اگر نہیں چاہتا ہے یہ بات اندیا سنکے ہیں یہ بات اندیا سنکے ہیں چلن ٹھیک ہے اس کو یہاں روکے فیصل کریم کونٹی صاحب آپ کی کوئی آڈیو کا ذکر چل رہا ہے یہ کیا ہے سردرہ تھوڑا ہماری آڈینس کو بتائیں کہ کون سی آڈیو ہے جس کا رولہ پڑا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ تو آڈیو ہے سنا ہے کوئی میٹنگ ہوئی اور اس میں کوئی آڈیو آڈیو ریکارڈ کی گئی اور وہ کسی کو سنائے گئی اور خان صاحب بڑے جو ہے وہ خفا ہے اس وقت ہمارے انٹیری منسٹر سے اب یہ مستقبل ہی بتائے گا یا پھر جب شیخ رشید صاحب جس دن ساتھ چھوڑیں گے پی ٹائی کا تو اس وقت پھر یہ ایک دوسرے کی باتیں بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا اور کیا چیز تھی جیسے ماضی میں بھی تھا کہ چپڑا سی نہیں رکھوں گا لیکن پھر ہم نے اس کو انٹیری منسٹر رکھ دیا تو جب مستقبل میں جب ان کی رہیں جدائے ہوں گی جس طرح باقیوں کے پیچے چار شیٹ یہ دیتے ہیں تو پھر یہ دوسرے کی خلاف جب بھی بتائیں گے تو پھر آپ کے پاس بھی اور ہمارے پاس بڑا مواد ہوگا ٹاک شوز کے لیے جس طرح سے ہم ٹاک شوز کر رہے ہیں پھر اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے لیکن جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے کراچی میں گورنر ہاؤس میں جلسے میں نہیں گورنر ہاؤس میں جس کو وعدہ کیا گیا تھا کہ پارک بنائیں گے یا لائبری بنائیں گے یا یونیورسٹی بنائیں گے اس میں کھڑے ہو کر جس طرح سے گفتگو کی جس طرح سے لینگویج استعمال کی ایسے پولٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک وزیراعظم کی لیول کی لینگویج نہیں تھی لیکن اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ میں گالیاں نکالوں آپ کو اور آپ مجھے آگے صورتیں سنائیں گے تو میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا ہوں یہی بات وہ بھی کرتا ہے آپ نے دیکھا دیکھیں آپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارے ایک لوگ ماجتا ہے ہم کراچی سے اسلام آباد تک آئے کہیں پہ آپ نے نہیں سنوگا کہ ہم نے کسی سرکاری عملہ کو پرائیویٹ عملہ کو کسی گملے تک کو ہم نے کوئی توڑا ہو یا کوئی ایسی کوئی ایشو ہو یا ہم نے کوئی بیلو دی بیلٹ کوئی ایسی باتیں کی ہو یا فاش افضوگو کی ہو یا کوئی گالیاں نکالی ہو یا دو تین پہلے جو بھی تھا وہ ایسے نظر آ رہا تھا کہ ایک ہار رہو ہوا شخص ہوتا ہے جب آپ ہارتے ہیں تو آپ اس قسم کی افضو کرتے ہیں جب آپ میچ ہار رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ایسے نو بالیں اور وائٹ بالیں پہنک رہے ہوتے ہیں تو وہ نو بالیں اور وائٹ بالیں پہنک رہا تھا لیکن دیکھیں یہ برداشت کی ایک خد ہوتی ہے کب تک آپ برداشت کریں گے ہوں گی ٹاک شوز میں بھی ہوں گی باقی جگہ پہ بھی ہوں گی پھر یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور پھر یہ خدا نخصہ بہت آگے تک نکل جائیں گی جس میں پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے گا چلے ایک بریک لڑے تھے